ہوئے سورہ واقعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا حدیث موارکہ میں آتا ہے من کارا سورت الواقعہ تھی کل لیلت جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھا لم تسہبو فاقتن ابدا اس کو کبھی فاقعہ نہیں پہنچتا عبدالعید محسوس علیانو ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے وہ بیمار ہو گئے حضرت عثمان قنی امیر المومنین تھے وہ ان کو ملنے کے لیے آئے اللہ تعالی نے عثمان قنی امیرانو کو مال پیسہ بھی بہت دیا تھا تو انہوں نے بات چھیڑی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ عبدالعید محسوس آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بہت سارا مال حدیعہ دے دوں انہیں میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کو پانچ لاکھ دینار یا درم حدیعہ دینا جاتا ہوں تو انہوں نے انکار کر دیا نہیں مجھے نہیں چاہیے تو عثمان غنی اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے ان کا بیٹیاں تو ہیں مگر میں نے اپنی سب بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دیا ہے اور میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو فاقعے سے محفوظ فرما لیتے ہیں یعنی ان صحابہ کا اتنا یقین پکا تھا کہ انہوں نے چار پانچ لاکھ ریال حدیعہ لینے کی بجائے سورہ واقعہ کے اوپر زیادہ بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو پاکے سے بچائے گا موسیقی